بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور سب کے دسترخانوں کو بھرابر رکھے آج ہم بنا رہے ہیں فیش فرائیڈ بہت ہی مزہ کی بندی اس کے ساتھ ہم مملے کی چٹنی بھی بنائیں گے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے ہاں پہ میں نے لی تھی فنگر فیش ون کے جیگے قریب اس کو نمک اور جوائن لگا کر جو ہے اوورنائٹ رکھ دیا تھا اور نیکس ڈی پھر اس کو واش کر لیا تھا اب سپائسز میں ہم لیں گے نمک لال مرچ ایک ایک چمچے قریب سکھا دنیا اس کو ہم موٹا کوٹ لیں گے اور ساتھی حلدی جوائن لیں گے آدھا چمچ اور زیرہ پاورڈر لیں گے اور چارڈ مسالہ لیں گے دو چمچے قریب ایک باول لیں گے اس کے اندر ہم فیش کو ڈال دیں گے اور پھر فیش ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم سپائسز بھی ایڈ کر دیں گے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے آدھی پیالی بیسن لیا تھا بھی اس کے اندر بیسن بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر آدھی پیالی میں نے رائس فلورڈ دیا تھا رائس فلورڈ ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے دو سے تین چمچ چیلی سوس کے ڈالے تھے اور دو ہی تین چمچ چیلی میں نے اس کے اندر سویا سوس اٹھ کی تھی ساتھ میں نے اس کے اندر دو لیمن آئس کیوبز ڈال دین تھی اگر آپ کے پاس فرش لیمن ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم سارے کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں اس کے اندر جو ہے نا یلو فوڈ کلر ڈالنا بھول گئی تھی تو آپ یلو فوڈ کلر جو ہے جب سپائسیز اٹھ کریں تب ساتھ ہی اس کے اندر اٹھ کر دیں یلو فوڈ کلر ڈالنے سے فش کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد بھی میں نے اس کے اندر یلو فوڈ کلر اٹھ کر دیا تھا فوڈ کلر ڈالنے کے بعد اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو جتنا اچھا میرینیٹ کریں گے اتنا زیادہ ہی اس کا فلیور اچھا ہے گو یہ بہت ہی مزے کا لگے گا تو یہاں پر اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا تھا اس کے بعد سیسمی سیرز اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اوپشنل ہیں اگر آپ نہ بھی ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کے اوپر ڈالے تھے سیسمی سیرز سیسمی سیرز ڈالنے کے بعد اس کو میں نے دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد پھر میں نے کڑاہی کے اندر آئل ڈالا تھا اور آئل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا آئل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد پھر ہم ون بائی ون فش کو اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے فش جو ہے وہ بہت ہی جلدی پک جاتی ہے پانچ سے چکہ منٹ میں جو فش ہے وہ پک جاتی ہے جو فنگر فش ہے اس کی ٹائمنگ کام ہوتی ہے اس کے مقابلے میں عام جو مچھ گئی ہوتی ہے وہ پانچ سے دس منٹ میں بنتی ہے وہ پانچ منٹ میں ہی بن جاتی ہے ہم اس کی دونوں سائڈیں کلر کر کے اس کو فرائی کر لیں گے جب اچھا کلر آئے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے اب یہاں پر اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے گی گرم کیا تھا اور گی گرم کرنے کے بعد اس کے اندر one by one فشٹ آ دی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا oil اچھے سے گرم نہیں آپ نے oil کو اچھے سے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ہی پھر آپ نے اس کے اندر فشٹ کرنی ہے یہاں پھر oil گرم ہونا شروع ہو گیا تھا تو پھر اس کے اندر میں ساتھ سا چمچ چلاتی گئی تھی اور اس کو اوپر نیچے کرتی گئی تھی تاکہ اس کو دونوں سائیڈوں سے اچھا کلر آ جائے جب اس کو دونوں سائیڈوں سے اچھا کلر آ گیا تھا تو پھر میں نے فشٹ کو نکال لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کے لئے املی کی چٹنی بنائی تھی آپ چاہیں تو املی کی چٹنی کو پکا لیں اور اگر آپ ایسے ہی بنانا چاہیں تو آپ اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں mostly جو بزار سے ملتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایسے ہی بنائی گئی ہو دیا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے لئے میں نے ایک ملی لی تھی اس کو میں نے بھی لکچ کی مدد سے اچھے سے بھی لکچ کر لیا تھا اور اس کا پانی نے چھوڑ لیا تھا تھوڑی سی املی لی تھی املی کو ہم پانی کے اندر تھوڑی دیر کے لئے ڈپ کر کے رکھیں گے اور پھر اس کے پلپ نکال لیں گے یہاں پر یہ فش فرائی ہو گئی تھی اور اس کو میں نے اس کے اندر سے نکال کر پریٹ میں رکھ لیا تھا اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی چٹنی کا تو ساتھ ہی پھر میں نے اس کی چٹنی بھی تیار کر لی تھی یہاں پہ املی کو میں نے پانی میں بھی گھو دیا تھا کچھ دوہ تیری اس کو بھیگنے کے بعد پھر میں نے اس کو اچھے سے پلپ نکال لیا تھا پلپ نکال لنے کے بعد پھر اس کے اندر میں نے سپائسز ایڈ کیے تھے سپائسز میں میں نے لیا تھا نمک اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ڈالی تھی لال مرچ تھوڑی سی اور ساتھ اس میں جوائن ڈالی تھی اور کالی مچ ڈالی تھی سپائسز ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ہم وائٹ مولی آٹ کر دیں گے وائٹ مولی کو میں نے ملی کچھ کر کے رکھ لیا تھا اس کا معنی میں نے اچھے سے نچوڑ لیا تھا اور نچوڑنے کے بعد پھر میں نے اس کو ملی کی چٹنی کے اندر ڈال دیا تھا ہماری فیش فرائی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی تھی دعاوں میں یاد رکھی گا اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب بھی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا جزا کر اللہ